اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیاقت آباد میں غباروں میں گیس بھرنے والا سیلنڈر دھماکے کا یہ معاملہ ہے سیلنڈر دھماکے میں پچاس سالہ ساک جانبھک جبکہ لاش مردہ خانے منتقل کر دی گئی ہے دھماکے میں جانبھک ہونے والوں کی تعداد دو ہو گئی سات افراد زخمی ہیں زخمیوں میں سترہ سالہ شاہوے سیس سالہ انور ساٹھ سالہ خاتون شامل زخمیوں کو تیبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا جبالکل آپ کو بتا رہے چلیں کہ زخمیوں کو تیبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہی لیاقت آباد میں غباروں میں گیس بھرنے والے سیلنڈر کے دھماکے کا یہ معاملہ ہے جس کے نتیجے میں پچاس سالہ ساک جانبھک اور لاش مردہ خانے منتقل کر دی گئی ہے جانبھک ہونے والوں کی تعداد تین ہو گئی ہے سات افراد زخمی ہوئے ہیں دوسرے جانب شہر میں ڈاکو راج برقرار ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں کا نون سٹاپ سلسلہ جاری ہے کورٹ لکپت کے علاقے میں پانچ ڈاکو میڈیکل سٹور سے نکڑی اور دیگر قیمتی اشیاء لے اڑے جبالکل شہر میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں کا نون سٹاپ سلسلہ جاری ہے کورت لکپت کے علاقے میں مسلح پانچ ڈاکو میریکل سٹور سے نقلی اور دیگر قیمتی اشاہ لے اڑے پولیس کے مطابق کورت لکپت میں میریکل سٹور پر ڈکیٹی کی واردات ہوئی سجزی روی فورج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکو باون ہزار نقلی قیمتی موبائل فون اور دیگر سامان لے گئے پولیس نے واردات کا مقدمہ درج کر لیا فوٹیج کے مطابق پانچ نادیوان عدویات لینے کے لیے سٹور پر آتے ہیں اور سٹور میں داخل ہوتے ہی اسلح کے زور پر عملے کو یہ ارغمال بنا لیتے ہیں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ پنجاب یونیورسٹری کے میسنگ طالب علم عالمگیر وزیر خان کے خلاف مقدمے کا یہ معاملہ ہے جس پر طلبہ تنظیموں کا وی سی ہاؤس کے باہر احتجاج جاری ہے پنجاب یونیورسٹری جینڈر سٹڈیز ڈپارٹمنٹ سے فارغ ہونے والے طالب علم پر ریاست محالف تقاریر کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے مقدمے پر طلبہ تنظیموں کا کہنا ہے عالمگیر خان کو طلبہ مارچ میں شرکت کے الزام میں اٹھایا گیا گزشتہ رات عالمگیر وزیر کو مبینہ طور پر حاصل نمبر ایٹ کے باہر سے نامعلوم افراد کی جانب سے اغوا کیا گیا جس کا مقدمہ بعد میں درج کیا گیا ہم پلیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بات کرتے ہیں کہ عالمگیر وزیر جو کل سے بارہ وجہ سے لاپتا ہے تو وہ ہمیں صحیح طرح کلیر کوئی کٹ چواب نہیں دیتے تھے تو ہم یہاں پر بیٹے ہوئے اسی ڈیمانڈ کے بیس پر جو انویسٹیگیشن کی جائے کس بیس پر اٹھایا گیا ہے فائی آر تیس تاریخ کو ایک ریپورٹ درج ہوئی ہے پاکستان کے کسی بھی قانون میں لا میں کوئی بھی کورٹ یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے فائی آر پہ تیس تاریخ ریپورٹ کی ڈیٹ منشن ہے جبکہ ایک تاریخ اس پہ ریجسریشن کی ڈیٹ منشن ہے کہ ایک تاریخ کو فائی آر درج ہوئی ہے جبکہ اسے اٹھایا تیس تاریخ کو طلبہ تنظیموں نے کیمپس پر احتجاجی مارچ کیا ان کا کہنا تھا کہ حکومتیں وقت مکمل سچ سامنے لائے طلبہ تنظیموں نے کل پنجاب انویسٹی میں احتجاجی مارچ کی کال بھی دے دی اسی حوالے سے آپ کو بتائیں پنجاب یونیورسٹی کے لاپتہ ہونے والے طالب علم عالمگیر وزیر خان کا معاملہ طلبہ نے ایک بار پھر وی سی ہاؤس کے باہر دھرنا دے دیا عالمگیر وزیر خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے طلبہ کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے میں جوہین کیا ہے اسمان علیاس نے جو کہ اس وقت وہی پر موجود ہیں اسمان علیاس بتائی گا طلبہ کے کیا مطالبات ہیں اس حوالے سے آجی بلکل میں پنجاب یونیورسٹی میں مادود ہوں جہاں پر وی سی ہاؤس کے باہر جو ہے پنجاب یونیورسٹی مختلف طلبہ تذوینوں کی جانب سے جو دھرنا دیا گیا دوسرے روز بھی جاری ہے اور طلبہ کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو مسنگ طالب علمہ میں عالمگیر وزیر خان اس کی رہائی کا معاملہ کیا جائے اور اس کی جو پہلے تو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں پہ ہے اب اس کے بارے میں جو ایک درہاز ساخنا نے آئی ہے تو اس کی رہائی کے ماملے کے حوالے سے جو ہے وی سی پہ جو ہے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یونیورسٹی انتظامیاں جو ہے اس معاملے کو پرسو کرے اور اس کو آگر لے کے جائے اور اس طلبہ علم کو جو ہے رہا کر کے واپس لے کے ہے اس حوالے سے ابھی تک یونیورسٹی انتظامیاں نے اور کسی اور کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا رد عمل سامنے نہیں آیا جس کی وجہ سے جو طلبہ علمہ جائے گی اور تو احتجاج کا دائرہ کار ہے اس کو بسیع کیا جائے گا طلبہ کی جانب سے مسلسل ایک ہی جو مطالبہ ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ جو میسنگ طالب علم ہے وزیر عالمگیر وزیر خان اس کو جو ہے جل سے جل رہا کروایا جائے اور اس پر جو مقدمہ ہے مارچ میں شامل ہونے کا اس پر ختم کیا جائے اور اس کو رہا کر کے واپس لائے جائے اگر یونیورسٹی انتظامیہ نے اس میں کوئی اپنا عمل درامت نہ کیا تو اس احتجاج کا دائرہ کار بھی بسیع کیا جائے گا ساتھ ہی ساتھ طلبہ کل جو ہے یونیورسٹی میں ایک سجاجی ریلی بھی نکال رہے ہیں کالہ احتجاجی ریلی بھی نکال جائے گی اسمان علیہ آس بہت شکریہ آپ کا برطانوی ڈاکٹرز کا نواز شریف کے بون میرو ٹیسٹ کروانے پر بھی اور برطانوی ڈاکٹرز کی نواز شریف کو ہسپتال داخل ہونے اور مزید تشخیصی ٹیسٹ کروانے کی تجویز سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی صحت تحال تشویشناک ہے اور ان کے بلڈ ٹیسٹ اہم میڈیکل ٹیسٹ پیڑ سے لندن بریج ہسپتال میں شروع ہوں گے بلڈ ٹیسٹ کے حوالے سے ہیمارٹولوجس سے بھی اپائنمنٹ دوبارہ لی گئی ہے جو سابق وزیراعظم کا چیک اپ کرے گا اتوار کے روز میاں نواز شریف نے ایون فیلڈ میں ہی گزارا میاں نواز شریف کی طبیعت روز بار روز خراب ہوتی جا رہی ہے شریف فیملی کو میاں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس کا انتظار ہے جس کے بعد ماہر ڈاکٹر سے مشاورت کے بعد سابق وزیراعظم کے امریکہ میں علاج کے حوال سے لاح عمر بنایا جائے گا کیمرمن طاہر خان کے ساتھ عمر اسلم یوکے فورٹی فور اور اب بات ہوگی مہنگائی کے بارے میں تو مہنگائی کا سنامی بے کابو ہے اتوار بزار بھی شہریوں کو ریلیف دینے میں ناکام ہے زلین سیزامیہ کے قیمتوں کو مستقم رکھنے کے دعوے صرف بیانہ تک محدود ہیں اتوار بزاروں میں بھی اشیاء خردونوشت کے قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگی مارٹر ایک سو چاس پر ناٹاوٹ ادرک دو ستیہتر اور لیسن دو سو پنتالیس پر اننگ جاری رکھے ہوئے ہیں آلو بیتالیس روپے فی کلو پیاز ستر کریلا پچاس بنڈی اور مٹر چاس گیا توری ستر سبز مرچ ایک سو چیاسٹ ہیرہ چالیس پالک سولان بندگوبی اٹھالیس اور شملہ مرچ ایک سو نوے رپے فی کلو میں فروغ دو رہے ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ اتوار بزاروں میں بھی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کوئی فرق نہیں جکہ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کہتے ہیں کہ ٹرماٹر ستران رپے فی کلو میں فروغ دو رہے ہیں خریداروں کے مطابق شام کے اوقات میں اتوار بزاروں میں قیمتیں دو گنا کر دی جاتی ہیں جبکہ افسران کے دورے صرف دکھاوے تک ہی محدود ہوتے ہیں دوسری جانیب ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو اسکور جوئیہ نے اسسسٹنٹ کمیشنر مارڈل ٹاؤن کے ہمراہ شادمان اتوار بزار کا دورہ کیا اشیاء کی قیمتوں اور میار کا جائزہ لیا گیا اسکور جوئیہ کا کہنا تھا کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے فرق کی وجہ سے ٹوماٹر کی قیمت بڑی ظلہ انتظام یا اشیاء کی قیمتوں کو معمول پر لانے کے لیے متحرک ہے روان ماہی قیمتوں میں واضح کمی رونما ہوگی اسسسٹنٹ کمیشنر مارڈل ٹاؤن زیشان رانجہ بولے کہ شہریوں کی شکایات پر فوری کاروائی کی جا رہی ہے جبکہ تمام اسٹال پر قیمتوں کو بھی ڈسپلی کر دیا گیا ہے انڈسٹریز اور لیبر کا ایک انسپیکٹر جو اس کو پرمنٹ یہاں پر اس کو پوسٹ کر دیا گیا ہے تاکہ وہ ڈیلی جس طرح قوالیٹی کو انشور کرنے کے لیے مارکٹ کمیٹی کے یہاں پر افثنان موجود ہیں اسی طرح انڈسٹریز اور لیبر والے جو ہیں وہ ان کے وینگ مشین کو چیکنے تاکہ کسی قسم کی کوانٹیٹی میں کمی بیشی نہ ہو سا ایک طرف شہری تو اتوار بزاروں میں مہنگائی اور غیرمیاری اشیاء خودنوش کے شکوے کرتے دکھائی دیتے ہیں تو دوسری جانب ظلہ انتظامیہ رواہ ماہ قیمتوں کو معمول پر لانے کے دعوے پر ہی اتفاق کر رہی ہے کیمرامین علی عباس کے ساتھ راودل شاہد حسین سیٹی فورٹی ٹو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی اونٹ کی موں میں زیرہ کے متراتب قیمتوں میں معمولی کمی پر شہری کیا کہتے ہیں جاننے کے لیے دیکھتے ہیں فران جامین کی ریپورٹ ہر طرف مہنگائی کا شور ایسے میں حکومت کے جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی سی کمی اونٹ کے موں میں زیرے کے متراتب قیمتوں میں اضافہ روپوں میں جبکہ کمی صرف پیسے میں پیٹرول پچیس پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل دو روپے چھالیس پیسے پی لیٹر سستا ہوا جبکہ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں دو روپے نوے پیسے مٹی کے تیل کی قیمت میں تیرہاسی پیسے پی لیٹر کمی کر دی گئی شہریوں نے حکومت کے جانب سے پیٹرول کی قیمت میں کمی کو مصطرت کر دیا شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت پیٹرول کی قیمت تو چار سے پانچ روپے بڑھاتی ہے مگر کمی آٹے میں نمک کے برابر کی جاتی ہے کیمرمین علی نومان کے ساتھ پرانیا مین سٹی 42 اور اب کچھ بات پانی بچاو مہم کے حوالے سے تو وضو کے پانی کا دوبارہ استعمال چیرمن جیریشل وارڈر کمیشن جیسٹس ریٹائرڈ علی اکبر قریشی نے داتا دربار میں منصوبے کا سنگے بنیاد رکھ دیا شہر کے مختلف شہروں پر گرین بیٹس اور پودوں کی آپیاری کے لیے یہ ماہانہ تیس لا گیلن پانی بچا جائے گا تفصیلات ریزوان نکبی کی ریپورٹ میں داتا دربار میں وضو کے لیے استعمال ہونے والے پانی کو محفوظ بنا کر پودوں کی آبیاری کے لیے استعمال کیا جائے گا چیرمن جیریشل وارڈر کمیشن جیسٹس ریٹائرڈ علی اکبر قریشی نے داتا دربار اسپطال میں منصوبے کا سنگے بنیاد رکھا اور کہا شہر میں وضو کا لاکھوں گیلن پانی روزانہ زائع ہو جاتا ہے دو ہزار پچیس کے بعد لاہور میں پانی بہت کم ہو جائے گا جیسٹس ریٹائر علی اکبر قریشی نے مزید یہ بھی کہا کہ داتا دربار سے ماہانہ وضو کا پیس لاکھ گیلن پانی بچا کر پارکوں کو سراب اور سڑکیں دھونے کے لیے استعمال کیا جائے گا پی ایچ اے کی گاڑییں آئیں گی یہاں سے پانی اٹھائیں گی تو یہ منٹو پارک ہے سرکل گارڈن ہے اگر لارس گارڈن میں زرود ہوگی وہاں یا سڑکوں پہ یہ پانی استعمال کیا جائے گا جو ہم پینے والا پانی نکاحل کے زمین سے استعمال کرتے ہیں ایم ڈی واسا نے کہا کہ شہر کی ایک سو پندرہ مساجد میں وضو کا پانی بچانے کے لیے وارٹر ٹینک منصوبہ مکمل ہو چکا ہے تین ماہ بہت داتا دربار منصوبہ مکمل کر کے ٹینک آپریشن کر دیا جائے گا یہ ایک لاکھ گیلن یومیاں پانی اس سے سیو ہوگا تو ایک لاکھ گیلن مجموعی باقی مساجد سو کا ہوگا تو دو لاکھ گیلن تو مساجد سی پانی ہم بچالیں گے سی او ٹرائکون کنسٹرکشن خالد عزیز تاریخ عزیز اویس بخاری ڈائریکٹر مارکٹنگ ڈیلی سیٹی فارٹی ٹو تنویر شاہ ایڈوکیٹ آصف منائد بٹ اور ڈائریکٹر اوکاف حامد مسود وڑائش تقریب میں شرک ہوئے چیمن جنیشن وارٹر کمیشن نے کہا کہ سرویس اسٹیشن ایک گاڑی واش کرتے ہوئے پینے والا چار سو لیٹر پانی ضائع کرتے ہیں لاہور میں تین سو پندرہ سرویس اسٹیشن پر ریسائکلنگ پلانٹ کی تنصیب یقینی بنائی جا چکی ہے جبکہ گھروں کے باہر گاڑی دھونے والوں کو کم از کم دو آزار روپے جرمانہ کیا جائے گا کیمرامین زہیب خان کے ساتھ رزوان نکوی سٹی فارٹی ٹو آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ وقلہ اور ڈاکٹرز میں جھگڑے کا معاملہ شدت اختیار کر گیا ہائی کورٹ میں ہرتالی ڈاکٹرز کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سمات کل ہوگی پنجابہ کانسل نے کل صبح پھر میں ہرتال کی کال دے رکھی ہے وقلہ کو کل عدالتوں میں پیش ناخونے اور ہائی کورٹ پہنچنے کی ہدایت کی گئی وقلہ اور ڈاکٹرز کے درمیان ہاتھا پھائی کا تناظر شد اختیار کر گیا ہائی کورٹ میں ہرتالی ڈاکٹرز کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سمات کل ہوگی آپ کو بتائیں کہ لاہور پریس کلپ کے باہر عوامی رکشہ یونین اور عوامی پاسبان کے زیرے تمام کاشانہ میں مقیم یتیم بچوں کے ساتھ ہونے والے ظلم و زیارتی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتجاجی مظاہرے میں رکشہ ڈراور سمیت وقلہ اور طلبہ کمیونٹی نے بھی شرکت کی عوامی رکشہ یونین کے زیرے احتمام دارال امان ٹاؤنشپ میں مقیم یتیم بچوں کے ساتھ ہونے والے ظلم و زیارتی کے حلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا چیرمن عوامی رکشہ یونین مجید گوری کی قیادت میں رکشہ ڈراور نے بڑی طالات میں احتجاج کیا اور انتظامیہ کے حلاف نعرے بازی کی چیرمن عوامی رکشہ یونین مجید گوری کا کہنا تھا مہنگائی بے روزگاری سے پسی ہوئی قوم انصاف کی طلبگار ہے یتیم بچیوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے ہم نے رات کو اعلان کیا تھا وکلا کے لیے کہ وکلا ہمارا ساتھ دیں حافظ علیہ سپراہ صاحب فران سیکٹری ہے آئی کورڈ بار کے صاحب کا وہ آئے اور انشاءاللہ کل ہم عدالت میں جا رہے ہیں اس کیس کے لیے سپراہ لا فورم کی جانت سے عوامی رکشہ یونین کی حمایت کا اعلان کیا گیا سدر سپراہ لا فورم اللہ یار نے اس کیس کی مفت پیروی کا اعلان کیا جو اس میں ملوث لوگ ہیں ان کو ہم اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک یتیموں کو ان کا انصاف نہیں ملے گا اور انشاءاللہ یہ پورا پینل فری افکاس یہ کیس لڑے گا مظاہرے میں طلبہ سمیت سبل سوسوائٹی کے افراد نے بھی شرکت کی مظاہری نے انتظامیہ کے حلاف شدید نعرے بازی کی اور احتجاجی ریلی بھی نکالی پیمروین ٹیپو مدی کے ساتھ سعید احمد سعید سویٹی فورڈی رو زندہ دلانی لاہور میں بہار آگئی جلانی پارک میں سجی گلے داؤدی کی نمائش خوش رنگ پھولوں نے محال کو نکھار دیا پھولوں کی خوشبو نے شہری اس کی طرف کھچے چلے آئے پھول قدرت کا حسین تحفہ جن کی وجہ سے ماحال میں خوشبو اور ترو تازگی کا احساس ہوتا ہے پارک میں گلے داؤدی نمائش سجائی گئی ہے دس روز تک جاری رہنے والی اس نمائش میں سوہ سے زیادہ اقسام کے پھول لکھے گئے ہیں سرکھ سفیر پیلے اور جاملی رنگوں کے خوبصورت پھول لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے شہریوں نے گلے داؤدی کی نمائش کی نکال کو خوٹ سراہا یہاں سے ہمیں بہت زیادہ علم ملتا ہے اور یہاں سے ہمارے اندر یعنی کی کونفیڈنس آتا ہے کہ ہم لوگ اس طرح کے پودوں کو گھروں میں لگائیں تاکہ ہمارے گھروں میں خوبصورتی زیادہ سے زیادہ انکریز ہو سکے تو یہ ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے خوبصورت پارک ہے خوبصورت لوگ ہے اور اللہ کا شکر ہے یعنی کہ مزا رہا ہے مجھے بچوں کے ساتھ ہم نے بریک فاس بھی یہاں آگے کیا یعنی کہ لے آئے تھے گھر سے یہاں ہی کیا ہارٹیکل سے سوسائٹی آف پاکستان کی جانب سے گلے دو دی نمائش میں حصہ لینے اور بہترین آرڈ برگ پیش کرنے والے افراد میں انعامات اور عزازی شیلڈ بھی تقسیم کی گئی آپ کو بتائیں کہ وزیرالہ پنجاب صدار عثمان بزار بغیر پروڈکول شہر کے مختلف علاقوں کے دورے پر اور وزیرالہ پنجاب نے گلبرگ ایم ام عالم روڈ وادت روڈ جیلوڈ کا دورہ کیا وزیرالہ پنجاب نے برکت مارکٹ شادمان سمیت دیگر علاقوں کا بھی دورہ کیا عثمان بزار نے دورے کے دوران صفائی اور ٹرافک کی صورتحہ کا جائسہ لیا وزیرالہ پنجاب نے شہریوں کے لیے سہولیات مزید بہتر بنانے کی احکامات بھی جاری کیے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزار کی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید سے ملاقات وزیرالہ نے وزیر ہاؤسنگ کی خیریت دریاف کی وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزار نے وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید سے ان کے فام ہاؤس وعدت روڈ پر ملاقات کی وزیرالہ نے میاں محمود الرشید سے ان کی خیریت دریاف کی اور ان کی جل سے ہتیابی کے لیے دعا کی ایم پی اے خواج امران عزیر کی چانس کی مامت خواجہ امران عزیر نے لیگی ورکر جنید ملحی اور افضال بلہ کے والد کی وفات پر تازیت کی ایم پی اے خواجہ امران عزیر نے اپنے حلقہ انتخاب چائنہ اسکیم کا دورہ کیا خواجہ امران عزیر نے حلقے کی عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے خواجہ امران عزیر نے لیگی ورکر جنید ملحی اور افضال بلہ کے والد کی وفات پر تازیت کی اور مرہومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا کی مسلم لکھ کاف کے تنظیم سازی آخری مراحل میں داخل کاف لکھ کی جانب سے یونین کانسل کی سطح پر متحرک کارکنان کو بلدیاتی انتخابات میں نمان کی دینے کے لیے مشافرت شروع کر دی گئی مسلم لکھ کاف کے سینئر رہنما کامل علی آگا اور چوہدری سلیم بریار کی جانب سے جماعت کی تنظیم سازی کا عمل آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے آئی جی پنجاب شیف دستگیر کا سی دی دی ہیڈکوارٹرز پنجاب اور سپیشل برانچ ہیڈکوارٹرز رابرٹس کلپ کا دورہ آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ دہشتگردوں کے ساتھ ساتھ ان کے سہولتکاروں بالخصوص فنانسرز کے غلق ماں کو بھی یقینی بنایا جائے گا آئی جی پنجاب شیف دستگیر کے دورے کے موقع پر ریڈیشنل آئی جی سی ڈی ڈی محمد طاہر رائے نے محکمانہ امور اور درپیش چیلنجز بارے بریفنگ دی ان کا کہنا تھا کہ سی ڈی ڈی کی بروقت کاروائیوں کی بدولت رحمہ برصوبے میں دہشتگردی کے واقعات میں نفعے پیسیت کمی ریکارڈ کی گئی ہے لیسکو میں ملازمین کی بھرتی کے لیے ہونے والا تحریری امتحان ختم ہو گیا لیسکو چیف مجاہد پرویز چٹھا نے ڈائریکٹر ایچ آر آزیہ شویب کے ہمراہ مختلف امتحانی مراکس کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا لیسکو میں ملازمین کی بھرتی کے لیے مختلف مقامات پر امتحانی سینٹرز کام کیے گئے لیسکو چیف مجاہد پرویز چٹھا نے امتحانی مراکس کے اشانت دورہ کیے اس موقع پر ڈیپٹی مینجر کمرشل وسیم اقبال سمیت دیگر بھی ان کے ہمراہ تھے کہ پاکستان میں سنفی امتیاز شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے تعلیمی اداروں سے لے کر ملازمتوں تک ہر جگہ سنفی امتیاز معوجود ہے پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کے زیر احتمام تین روزہ ویمن ججز کانفرنس اختتام پذیر ہو گئے چیف جسس پاکستان سردار محمد عاصف سعید خان خوصہ نے اختتامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خاتین کو ہر جگہ مسائل کا سامنا ہے جبکہ ہمارا آئین اور مختلف قانین خاتین کو خاص حقوق دیتے ہیں چیز جسس پاکستان نے کہا کہ ہائی کورٹس کے بعد بہت جلد سپریم کورٹ میں بھی خاتون جج بینچ کا حصہ ہوں گی انہوں نے کہا کہ بہت سارے بکلہ خاتین ججز کے سامنے پیش ہونے کو اپنی تظلیل سمجھتے ہیں لیکن خاتین ججز اپنے روئیے کوڈ آف کنڈکٹ اور فیصلوں سے منفی لوگوں کی سوچ کو بدلیں چیز جسس پاکستان نے امید ظاہر کی کہ اس کانفرنس کے بعد خاتین ججز کے روئیوں اور فیصلوں میں مزید بہتری آئیں گی چیز جسس لاہور ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان نے کہا کہ صرف سنف کی بنیاد پر کسی کو اس کے حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا آج خواتین ہر میدان میں اپنا لوہا منوا رہی ہیں چیز جسس لاہور ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ خواتین ججز کو ہر ممکن سہولیت فراہم کر رہے ہیں جسٹس آئیشہ اے ملک کا کہنا تھا کہ اس کانفرنس کے انعقاد کا مقصد خواتین ججز کی عدالتوں میں نظر آئے گا ریو emitٹر اقبال پارک ہالند کے سرماہکار کے عزاز میں اشائیہ پاکستانی بزنسمین حسن احمد نے ہالند کے سرماہکار کے عزاز میں اشائیہ دیا مزید بات کر رہی تھے جمال الدین جمالی سے جی جمال الدین جمالی بتائیے گا موسیقا موسیقا ترانےالا اسلام آباد الان انگیوں دوسری حقا ہم مجانو قناب اور اسلام مجانو مارد پاکستان کیونکہ مگذہبا جا ہوں کیا ایک ہاں جنگوں کیا ہوجاتے ہور کھارے ہونکے ہمیں گا ہمارے ہورا ہورا ہونکے ہمارے ہمارے ہوتا ہمیں جب مجھے ہمیں جو ہوتا ہمیں ہمیں اسے ہوتا ہوتا ہے اس کا اینوارہ دیکھے ہیں آپ سے بہتدین کیا کچھ محقا کو پینلیات کیا روزان کا اینکار کے پاکستان س PS Chinas ایک ملک کیا مغابر which کو اصلاح صرف ملک جنس او پاکستان within the coming four or five years. جمال الدین جمالی بہت شکریہ آپ کا آپ کو بتائیں کہ معروف روحانی بزرگ سید میرہ حسین زنجانی کے اس کے سلسلے میں یاد میرہ محفل سما کے نکات کیا گیا غوالوں نے کلام پیش کر کے سما باندیا چاہ میرہ کے علاقے میں سید شبیر احمد شاہر احمد علیہ کے مزار پر منقضہ محفل سما کی صدارت سید عرشد شاہ قازمی نے کی اس موقع پر حاجی محمد ریاس سید زین العابدین اور عمر پہلوان سمی دیگر نے شرکت کی قومی ماس ریسلنگ چیمپینشپ میں حصہ لینے کے لیے لاہار ڈوین کی منیزہ اور ومنز ٹیموں کے لیے ٹرانس مکمل ہو گئے پنجاب سیڈیو میں کے نیشنل ویڈ لیفٹنگ کلب میں ہونے والے ماس ریسلنگ ٹرائلز میں موسلف کیٹیگری کا ستامن لڑکوں اور سترہ لڑکیوں نے حصہ لیا لڑکوں کے ساتھ جبکہ لڑکیوں کے پانچ ویڈ کیٹیگری میں ٹرائلز ہوئے ٹرائلز میں حصہ لینے والے کھلاریوں کا کہنا تھا ماس ریسلنگ کا کھیل پاکستان میں ابھی مطارق ہوا ہے اس کھیل میں آگے بڑھنے کے مواقع ہیں ہفی ٹاف ہے لیکن میں نے سیمی فائنل میں سیکنڈ پوزیشن لی لی ہے اور میں آئیم ہوپنگ سیرور میٹر فور تھرڈ کرگیز امبیسیڈر نیشنل چیمپنشپ بہت اچھی اپچنیٹی ہے بہت اچھی گیم ہے جیسے کہ دوسری گیمز زیادر گیمز ہیں لائک ریکٹ ہے ٹینیس ہے بیڈ مینٹن ہے تو یہ بہت اچھی گیمز ہے اور یہ فیزیکل فٹنس کے لیے بہت اچھی ہے اور یہ ایک پاکستان میں جو ہے نیو سٹوڈیو سے فلوافت اتنا ہی ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز